السلام علیکم مصورد میرا کوششن تھا کہ وسیعت کس ایج پر کر سکتے اور امپورٹنٹ کیوں ہے امپورٹنٹ کیوں ہے اور کس ایج میں کر سکتے ہو پہلی بات یہ ہے کہ پندرہ سورہ سال کی عمر جو تمہیں ہوش آ جاتی ہے تم کر سکتے ہو اس کے بعد اٹھارہ سال کی عمر جب ہوتی ہے تم مچور جب ہو جاتے ہو صحیح طرح تو تم پھر اس کو رینیو کراتے ہو ٹھیک ہے تاکہ تمہیں پتا ہو کہ میں نے اپنا دینا ہے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ مسیح محمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مزارہ دکھایا تھا کہ ایک جگہ ہے اور قبریں ہیں اور چاندی کی قبر ہے اور مدجم کیلی جگہیں ہیں وہاں مخلصین لوگ دفن ہیں تو حضر مسلم نے فرمایا تھا اس لیے ہے کہ اسلام کی خدمت کے لیے لوگ ون ٹینٹھ اپنی انکم میں سے دیں اپنی پروپرٹی میں سے دیں ٹھیک ہے پونٹڈٹ اس لیے ہے کہ عام احمدی جو ہے وہ چندہ دیتا ہے اپنی انکم میں سے ون سکسٹینٹھ ٹھیک ہے وسیعت کرنے والا کہتا ہے کہ میں اپنا میار اونچہ کروں گا اپنا اس سے اوپر جاؤں گا اور ون ٹینٹھ دوں گا ٹھیک ہے تو اگر ایک شخص قرآن کریم کی اشاعت کے لیے تبلیغ کے لیے لوگوں کی ہسپتال بنانے کے لیے خدمت کرنے کے لیے اگر زیادہ پیسے دے تو وہ اچھا کام کر رہا ہے نا کہ نہیں امپورٹنٹ بن جاتا ہے نا وہ کہ نہیں اس کی امپورٹنس یہ ہے ہم اس لیے عامیت ہے اس کی کہ ایک آدمی کہتا ہے وسیعت کرنے والا کہتا ہے کہ میں ایک عام ایندی کی نسبت زیادہ قربانی کروں گا اپنے پیسے کی اور اس کی وجہ سے پھر اس کو ایک خاص جگہ پر دفن کیا جاتا ہے تاکہ یہ بتایا جائے یہ فرق کیا جائے کہ اس آدمی نے زیادہ قربانی دی تھی ٹھیک ہے زیادہ قربانی دی دوسروں کے نسبت باقی تم بڑے ہو جو گے نا پندرہ سال کے تم رسالہ الوسیت کتاب ہے وہ پڑھ لینا اس میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے سامنے وسیعت کی وجہات تم تو بیسے بارہ سال تیرہ سال کے ہو بارہ سال اب بارہ سے پندرہ سال تک یہاں بیٹھے ہیں پندرہ پندرہ سال یہ کون میں لگے ہیں چوتہ سال ساڑھے چوتہ سال تم لوگ جو بڑے ہو تم پڑھ سکتے رسالہ وسیعت اور ہم سے سمجھا سکتی ہے جزاک اللہ ہم